اسلام علیکم ناظرین رکھنین ویڈیو میں خوش آمدین میٹھے دہین بڑھلے آپ گھر گھمیں کسی کیسے بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہے اسی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مون کی ڈال کا استعمال آپ نے کسی کیسے کرنا ہے اور مون کی ڈال سے ہم جو ہے دہین بڑھلے کسی کیسے بنا سکتے ہیں میٹھے نہیں بلے ہم بنائیں گے نمبر دو پہ آپ کو بتاؤں گی کہ مروض کے ساتھ مزدار سا ڈرنک کسٹی 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 سے بنا سکتے ہیں جو کفتار میں کچھ بھی آپ نے ایک ہیوی کا ہے فور یہ آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے گا اور آپ کے موڈ کو بھی اقدم فریش کر دے گا تو سب سے پہلے میں نے دیا ہے جی لی ہے مونکی ڈال ایک آپ کے گلی مونکی ڈال لیتی اور تھوڑے سے پانی کے اندر اس کو پہ گو کے رکھتے ہیں کہ کم سے کم آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے دینے ہے ایسا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جب آپ اس کو بلینڈ کریں تو یہ بلکل ایک کریمی فارم میں آپ کے پاس آپ کو ملے اس کے اندر دانا بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے جو بلنے ہیں وہ بہت کموار کے بہترین بنے میں نے اس کو واش کر لی ہے دو گھنٹے گزر چکے ہیں آپ اس کے اندر ڈالیں گے آتا کب کے قریب پانی آتا کا پانی رائٹ کرنے کے بعد جی اس کو ہم اچھے سے کرنے والے ہیں بلینڈ تو اس کے اندر مزید ہم یہاں یہی پہ مسالے آٹ کر لیتے ہیں ایک چاہے کا چمچ میں نے اس کے اندر نمک آٹ کیا ایک چاہے کا چمچ نمک آٹ کرنے کے بعد ایک چاہے کا چمچ نمک آٹ کرنے کے بعد لازمیچ پورڈر کا استعمال کیا میں نے وہ بھی ایک چاہے کا چمچ میں نے آٹ کیا اور مزید ہم اس کے اندر آٹ کرنے والے ہیں بیکنگ پورڈر بیکنگ پورڈر ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ میں نے اس کے اندر آئٹ کیا اور اس کے بعد یہ ہم جو چیز کا استعمال کرنا ہے وہ ہے . اس میں ایڥ کریں گے اچواہین اچوا اچوائین ضرور ڈالجے گا ایک تو آپ کو ڈیٹھ اس ब experts پہتا ہو چاہے گا نمبر تو آپ کے موں میں جب اچوائین کا ڈیسٹ آئے کا نا فلیور آئے گا تو یہ بکنات ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو اجوائن میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں تقریباً ایک چاہے کا چمچ اجوائن ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے بلینٹ کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے بلینٹ کرانے کے بعد اس کے اندر ہم نے بیسن بھی ایڈ کرنا ہے آدھا کپ کے قریب ہم اس کے اندر بیسن ایڈ کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا سمودھ سا پیس پنچ چکے ھاں پہ میں ایک پیادی یا کرے ایک پیادی کے قریب ہم اور کے میں ہم اس کے بیسے ایڈ کریں گے میں اس کے اندر حافی کی بدر کے دنا ایک چھیکے چھیکے پیادی کی۔ اور اس کے بعد میں نہ کریں گی تو یہ ان کے بریئے پیادے کا پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے فائنلی کچھ اس طرح کا ریڈی ہو چکے میں نے اس کو پندرہ منٹ دیئے تھے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھے سے ریسٹ دیا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد بہت بڑے بڑے سائز کے نہیں بس چھوٹ چھوٹے سائز کے ہم جو ہے بلے ہم جو ہے تیار کر لیں گے اگر آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں نا تو جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بہت اچھے سے پھولیں گے اگر آپ فولی بنا لیں گے تو یہ جلدی سے پھولیں گے نہیں کیونکہ جو بیکنگ سوٹا ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا جو اچھے سے اپنا ریاکشن ہے اپنا ایکشن ہے وہ دکھا سکے جیسے سے آپ اس کو ڈالتے چاہیں گے یہ بہت جلدی پھولیں گے پھولنا سٹارٹ ہو جائیں گے میڈیو فلم کے اوپر بہت اچھے سے یہ کھو چکے ہیں فائنلی کچھ اس طرح اسی طرح میں تمام بھر لے جائیں میں وہ تیار کرلوں گے جب آپ بھر لے تیار کرلیں گے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک ادد بہت جس کے اندر ہم نارمل روم ٹمپریچر والا پانی کا استعمال کریں گے پہنچ ادر ٹھنڈے پانی کا استعمال ہم نے نہیں کرنا اگر آپ نے یہ فریز کی ہوئے ہیں تو پھر آپ جو ہے تھوڑا نیم کا پانی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اب یہ میں نے بلکہ تازے بنائیں تو ہم نارمل روم ٹمپریچر والے پانی کا ہی استعمال کرتے ہوئے بس اس کو ڈالیں گے اور ہاتھ کی مدد اس کو پریس کرتے ہوئے نکال لیں گے دہیں کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم تقریباً تین سے چار کھانے کے جمل پیسی ہوئی چینی کا استعمال کریں گے پیسی ہوئی چینی کا استعمال کریں گے کیونکہ یہ میٹھے دہیں بھر لے ہیں تو اس لیے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس اپ کر لینا یہاں پہ جو جتنے میں نے یہ بلکہ تیار کیا اس کے لیے تقریباً ایک کلو کے قریب دہیں کا میں نے استعمال کیا تھا اور دہیں بہت زیادہ کریمی آپ کا ہونا چاہی جس سے آپ کو دہیں بھر لے گھانے کا بہت زیادہ آپ کو اچھا ٹیسٹ میرے کا پانی سے تمام بھر لے جو ہے وہ میں نے اچھے سے نکال لیا ہے نکال لے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے دہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا چیلی فریکس کا بھی است استعمال کروں گی پھر لکل تھوڑا سا معمولی سا ہم ایٹ کریں گے ضرور افتان میں اس کو ٹرائی کیجئے کر اپناکس بین سلوش شیئر کریں سیکنڈ ریسپی آپ کو بتاتی ہوں سیکنڈ ریسپی میں ہم لیں گے تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی یہ دو افراد قریب میں بناوں گی ایک گلاس کے قریب پانی دیں گے اور اس کے اندر ہم امرود ایٹ کر دیں گے امرود کا آپ نے یہ جو دانے دار حصہ ہوتا ہے نا اس کا جس کے اندر بیج ہوتے ہیں اس کو نہیں ہم نے ایٹ کرنا اس بات کا اپنے حیاء رکھنا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور پانی کے اندر ہم امرود ایٹ کر دیں گے پانی کے اندر امرود ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم لیمن بھی ایٹ کریں گے اس کے اندر تھوڑا سا روح افزا ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس روح افزا نہیں ہے تو آپ کوئی سا بھی ریڈ کلر کا ڈرنک کافی زیادہ مارکٹ میں موجود ہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد چینی میں نے ایٹ کی تھی اور اس کے بعد ہم نے سیمپل اس کو بلینڈ کرنا ہے اور یہ فائنلی کچھ اس طرح کا ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا ٹرسٹ می ایک دور ٹرائے کرنے کے بعد یہ ایک ایسی ریسپی بنائے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے اور افتار میں سپیشل بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ٹرائے کریں اور اب تک شمیزو شیئر کیے جگہ اللہ حافظ